نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل چانک کے نولیس اوپر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلیس سبسکرائب جرور کریں کیونکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو فائننسل فورن پولیسی اور ڈیفینس جیسی ویڈیو ملے گی جو آپ کی نولیس کو بڑھائے گی اگر آپ کسی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارا یہ چینل آپ کے لئے کرنٹ افیس کا کام کرے گا دوستو جب بھی ہم اپنی بھارتی ائر فورس کے سورے کی بات کرتے ہیں تو اس کے کہیں سارے اوپریسن ہمارے جہن میں آتے ہیں اس میں سے ایک اوپریسن پاکستان ائر سٹرائک بھی تھا آج ہم آپ کو انڈین ائر فورس کے ایک ایسے اوپریسن کے بارے ہم بتانے جا رہے ہیں جس نے لگ بک آسے 21 سال پہلے پاکستان کے اسلام آباد کی نیند کو اڑا کے رکھ دیا تھا اس اوپریسن میں انڈین ائر فورس نے ایک ایسے ائر کرافٹ کا استعمال کیا تھا جس کے بارے میں نہ تو دیش میں کسی کو معلوم تھا اور نہ ہی دیش کے کسی دسمن کو معلوم تھا اس ائر کرافٹ کا نام فاکس بیکٹ مک ٹوئنٹی فائف تھا اس کو انڈین ائر فورس میں 1980 میں سامل کیا گیا تھا اس ائر کرافٹ کو انڈین ائر فورس کے بریلی ترسور ائر بیس پر رکھا گیا تھا ساتھ ہی بریلی ترسور ائر بیس پر اس کے آٹھ اور مک ٹوئنٹی فائف جیٹ سامل تھے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دے کی اس ائر کرافٹ کو اڑانے کے لیے بھارت کے کچھ سیمیت پائلٹ کو بھی رکھا گیا تھا جو بھارتی ائر فورس کے سب سے پرسکسٹ پائلٹ میں سے ایک ہوتے تھے مک ٹوئنٹی فائف ائر کرافٹ بھارت کا اتنا سیگریٹ ائر کرافٹ تھا کہ اس کے بارے میں انڈین ائر فورس کے جالتر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا اور اس کو بھارتی ائر فورس کے بریلی بیس پر لانے کے لیے ڈسمنٹل کر کے لائے گیا تھا جو بعد میں بریلی بیس کیمپ میں ہی اسیمبل کیا گیا تھا اس ائر کرافٹ کے بارے میں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انڈین ائر فورس کے اب تک کا صرف 42 پائلٹ نے ہی اس کو اڑایا ہے پھر اس کو 27 سال کی سرویس کے بعد 2006 میں ریٹائر کر دیا گیا اس ائر کرافٹ نے مہی 1997 میں ایک سیگریٹ آپریسن کو انجام دیا اس ائر کرافٹ نے قریب 65,000 فٹ کی ہائٹ پر سب سونک رفتار کے ساتھ پاکستانی ائر سویس میں اپنا پرویش کیا پھر پاکستان میں پرویش کرنے کے بعد اس نے اپنے میسن کے تحت پاکستان کے اسلام آباد میں ان کے کئی سامرک ٹھکانوں کی ویڈیو اور فوٹو نکالی جب یہ ائر کرافٹ اپنے آپریسن کو انجام دینے کے بعد بھارت کی اور مڑا اس نے پاکستان کے ائر سپیس سے باہر آنے کے بعد اپنی سب سونک رفتار کو بڑھا کر سوپر سونک رفتار میں حاصل کیا اس کے بعد رفتار کو لگ بگ میک ٹو تک کر دیا گیا جس کے بعد پاکستان کے اسلام آباد میں بہت بڑا سونک بوم جنریٹ ہوا یہ سونک بوم اتنا زیادہ پاورفل تھا کہ اس نے اسلام آباد کو دہلا دیا تھا جب تک اس کے بارے میں پاکستانی ائر فورس کو پتا چلتا یہ انڈیا میں اپنی بریلی بیس میں لینڈ بھی کر چکا تھا اور آخر سونک بوم ہوتا کیا ہے جس نے اسلام آباد کو دہلا کے رکھ دیا تھا تو یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں سوپر سونک ساؤنڈ ایک ایسی ساؤنڈ ہوتی ہے جس میں ویسپورٹ جیسی آواز آتی ہے سوپر سونک ساؤنڈ کسی بھی ایسی چیز سے پیدا ہوتی ہے جو ساؤنڈ کی سپیڈ سے بھی تیج یعنی کی بارہ سو اڑتیس کلومیٹر پرتی گھنٹا سے بھی تیج چلتی ہے اس کا مطلب آواز سے بھی تیج اس کو سننے والوں کو بوم بلاسٹ یا پھر بادلوں کے گھردنے کے جیسی آواز سنائی دیتی ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کا اس ویڈیو میں کیا کمنٹ ویو ہے پلیس کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اور اب سمیں ہو گیا ہے کل کے سوالوں کا جواب دینے والوں کا نام آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کا سوال یہ ہے کہ بھارت کی برموس مسائل کس دیش کے ساتھ مل کے بنی ہے پلیس نام کمنٹ کر کے بتائیں اب اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں واپس اگلی ویڈیو میں ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد ملتے ہیں